اسلام علیکم فرنڈ ویلکم ٹو کردی آیا فیملی ولاغ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ بچوں کو آسانی سے پھل کیسے کھلایا جا سکتا ہے اس کے لئے کوئی سموسمی پھل لیں گے اس کو ہم چمچ سے رگرتے جائیں گے اس کا پھل بنتا جائے گا جو گودہ بن جیا آپ نے اس کو اسی چمچ سے بچوں کو کھلا دیا آپ کوئی سموسمی پھل اس کے لئے لے سکتے ہیں لیکن آپ نے لینا کون سے بلا پھل ہے جو تھوڑا نرم ہو اچھے طریقے سے آپ اس کو کھلا سکیں اس میں ترشی نہ ہو تاکہ بچے کا گلانہ خراب ہو اور اس کا پھل بنانا آسان ہو پہلے میں نے مینگو سے کر کے دکھایا اور اب پیچ سے بچ چمچ سے رہ کرتے جائیں اور بچے کو کھلاتے جائیں آپ فروٹ کو سوفٹ کرتے جائیں گے اس کا پھل بناتے جائیں گے پہلے بچوں کو بپ لگا لیجئے کیونکہ جو فروٹ کا داگ ہے وہ کپڑوں سے بہت مشکل سے اترتا ہے پپ لگانے کے بعد بچوں کو فروٹ کھلائیے اپنے ہاتھ سے چمچ کے ذریعے سے آپ پلپ بناتے جائیں گے اور بچوں کو کھلاتے جائیں گے بچے اگر آسانی سے اس کو کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا بچہ تھوڑا سا چھوٹا ہے مطلب آپ اس کو سالیڈ فوڈز پہ نہیں لائے تو آپ اس کے لیے فروٹ پیسی فائر استعمال کریں گے جو ابھی آپ کو میں دکھا رہی ہوں طریقہ وہی ہے آپ پلپ بناتے جائیں گے سپون سے یا فوک سے اور آپ اس پلپ کو اپنے پیسی فائر میں ڈالتے جائیں گے اب یہ پیسی فائر کیا کرتا ہے ابھی دیکھئے ایسا ایک پیسی فائر ہوتا ہے اور اس کے اندر یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے ہولز ہیں سلیکون کا بنا ہوتا ہے اور ان سراخوں کے ذریعے سے اس کے اندر جو آپ نے فروٹ کا پلپ ڈالا ہوا ہے جب بچہ اس کو موں میں سک کرے گا تو وہ پلپ جیسے یہ پانی ابھی اس میں سے باہر آ رہا ہے اسی طرح اس پانی کی طرح سے فروٹ کا گودہ اندر ہی رہ جائے گا اس میں موجود جوز آپ کا پیسی فائر کے ہولز میں سے نکلتا جائے گا اور بچہ اس کو آرام سے چوزتا جائے گا چھوٹے بچوں کو جنہیں ابھی آپ سولیڈز پہ نہیں لائے ہوئے ان کو آپ پیسی فائر کی مدد سے فروٹ کا جوز بھی دے سکتے ہیں آپ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو یہ والا آسان لگ رہا ہے آپ اس طریقے سے کریے لیکن اگر آپ پیسی فائر کو استعمال نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اسی طرح سے پلپ بنائیں گے اس کو ایک بال میں ڈال لیں گے اور چمچ کی مدد سے ویسے ہی اس کو بچے کو کھلا سکتے ہیں یہ بچے کی ایج پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور بچوں کے موٹس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کھانا چاہ رہے ہیں اور آپ ان کو کس طریقے سے بہتر کھلا سکتے ہیں یہ جو میں نے پیسی فائر میں ریڈی کیا اس کو آپ دوسرے طریقے سے اسی طرح بالکل اسی فروٹ کو لے لیں جو بھی آپ کو پسند ہے جیسے پیچ لے لیں مانگو لے لیں آپ اس کو فوک سے بناتے جائیں گے رب کرتے جائیں گے اور آپ کا پلپ اور جوس سات کے ساتھ آپ کے بول میں آتا جائے گا ان پر آپ کے پاس ایک پلپ سا ریڈی ہو گیا آپ اس گودے کو آرام سے جو اپنے فروٹ کا بنائے وہ اپنے بچے کو کھلا سکتے ہیں اور تیسرا طریقہ جو بہت ہی آسان ہے آپ کیا کریں ایک فروٹ لیں کوئی بھی موسمی پھل یسے میں نے پہلے بتایا اس کو آپ چھیلیں چھیل کے اس کے چھوٹے ٹکڑے کر لیجئے ہینڈ بلینڈر میں ڈالیے ہینڈ بلینڈر چوپر جو بھی آپ کے پاس موجود ہو اس کے اندر ڈالیں اس کو چوپ کریے آسانی سے وہ باریک ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کو ویسے ہی آپ کے پاس فروٹ موجود ہے تو اس فروٹ کو آپ فوک سے دبا کے اس کا پلپ نہ لیجئے میک شور کہ اس میں کوئی پیسیز نہ رہ جائیں اس کے بعد آپ ویسے ہی اس کو بھی پیالی میں نکال لیں اور آپ اس کو اپنے بچے کو دے سکتے ہیں لیکن جو آپ چوپر سے کریں گے وہ بہت ہی فائن ہوگا اور بچے کو گلے میں پسنے کا یا کوئی بڑا پیس رہ جائے ایسا کوئی ڈر نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اب دیکھیں آپ کے سامنے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ آپ کا پلپ ریڈی ہو گیا یہ وہ جو ہم نے ہاتھ سے بنایا یہ جو ہم نے پیسی فائر میں بنایا اور ترڈ ون جو ہم نے ہینڈ بلینڈر سے بنایا تینوں طریقے سے ہمارے پاس بچے کے لیے فروٹ ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو کھلانے کے لیے بچے کے پاس لے آئیں اب آپ اپنے طور پر جس طرح آپ کا بچہ پسند کرتا ہے پیسی فائر دینا چاہ رہے ہیں وہ دے دیں آپ اس کو سپون سے کھلانا چاہ رہے ہیں وہ کھلا لیں پیسی فائر میں بہت تھوڑی سی کونٹیٹی ہے مطلب بہت زیادہ مقتار میں نہیں ہے جو بچہ لے لے اس لیے میں کیا کوشش کرتی ہوں کہ اگر میرے پاس کچھ ٹائم ہو تو میں اس کو سپون سے چمچ کی مدد سے تھوڑا زیادہ فروٹ کھلا دوں تاکہ اس کا پیٹ بھی بھرا رہا ہے اور میں اس کو اچھی کونٹیٹی میں فروٹ بھی کھلا دوں ساتھ ساتھ آپ کو ایک ٹپ دیتی جاتی ہوں آپ اگر بچے کو کوئی چیز کھلا رہے ہیں تو بچے کا پہلا دھیان کیا ہوتا ہے آپ کو چمچ پکڑ لے گا فورا کیونکہ بچے کو ہم جو چیز بھی دیتے ہیں اس کو فورا ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو جب ہم اس کو کھلانے لگیں اس کے ہاتھ میں کوئی کھلانا دے دیں کوئی بھی اور چیز جیسے بھی میں نے اس کا دھیان بٹانے کے لئے اس کو پیسے پار پکڑا دیا اب وہ اس سے کھیلنے میں مشروف ہے ساتھ ساتھ کبھی اس کو موہ میں بھی لے لیتی ہے اور میں چمچ اس کو ساتھ کھلاتی جاؤں گی میرا کام بھی ہو گیا اور ساتھ ساتھ میں اس نے کھیل بھی لیا اس طرح سے ہم بچوں کو کھلاتے ہیں جب اس کا دھیان کہیں اور ہو اور پھر اس طرح بچہ کھا بھی لے گا اور اس کا پیت بھی بھر جائے گا انشاءاللہ اب دیکھیں ایزا فاطمہ نے ماشاءاللہ اپنا سارا فروٹ ختم بھی کر لیا اب ٹائم ٹو وائپ آؤٹ فائنلی ہم نے اس کا بیب اتار دیا اب بچہ آپ کے سامنے دیکھیں ساتھ سترہ سے ریڈی ہے ماشاءاللہ ہم نے اس کو کھلا بھی دیا اور اس نے بڑے مزے سے اپنا فروٹ بھی انجوائے کر لیا اس کا پیٹ بھی بھر گیا ماشاءاللہ اور یہ ایک ہیلدی ڈائیٹ ہو گئی جس کے لئے ہم اس کو آرام سے پیٹ بھرنے کے لئے دے سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری چانل کو لائک کریے اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے جن کے بچے چھوٹے ہیں اور جن کو یہاں پر ہلپ چاہیے اب دیکھیں ایزا فاطمہ فیڈر سے پانی لے رہی ہے اگر بچے کو ضرورت ہے آپ اس کو بعد میں پانی دے سکتے ہیں ایزا کو فیڈر پسند نہیں ہے کم ہے تو پھر انشاءاللہ کبھی اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ بچوں کا پس آنی سے گلاس سے پانی کیسے پلائیں اور وہ گندے بھی نہ ہوں گیلے بھی نہ ہوں اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ